اسلام علیکم گائز ویلکم تو لیٹس ٹرائی اپل مائی نم ہے سلطان حیدر کیسے اپلوڈ گائز فائنلی لیٹس ٹرائی اپل جو ہمارا چینل ہے یہ یوٹیوب کی طرف سے منیٹائز ہو گیا ہے اور یہ میرے لیے بہت اچھیومنٹ ہے کہ نو مہینوں کے اندر اندر ہمارا جو چینل ہے یہ منیٹائز ہوا ہے منیٹائزیشن کی لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس 1000 سبسکرائبر اور 4000 آر پبلک واشار ٹائم ہونا چاہیے جو کہ اس کے لیے different theories ہیں different concepts ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت جلدی بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو ایک سال سے زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کی ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے سبسکرائبر پورے ہو جاتے ہیں واش ٹائم پورا نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا واش ٹائم پورا ہو جاتا ہے سبسکرائبر پورے نہیں ہوتے تو میرے ساتھ اس طرح تھا کہ میرا واش ٹائم پہلے پورا ہو گیا تھا لیکن سبسکرائبر ابھی کہلیں کہ 900 پلس تھے تو سبسکرائبر کو پورا ہوتے ہوتے پھر مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا اپنے چینل کو منیٹائز کروانے کے لیے تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے میں نے اپنے چینل کو منیٹائز کروایا اور گائز اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک ایسا ٹرک بھی شیئر کروں گا جو کہ میں نے اپلائی کیا تھا اپنے چینل پہ جس کی وجہ سے میرا یوٹیوب چینل جو تھا وہ تقریباً تین سے چار گھنٹوں کے اندر منیٹائز ہو گیا تھا کیونکہ یہ ٹائم بہت سم ٹائم ویری کرتا ہے کہ بعض وقت ہفتوں میں باہر چلی جاتی ہے اور آپ کا چینل منیٹائز نہیں ہوتا کیونکہ ایک لمبی کیو ہوتی ایک لمبی لائن ہوتی ہے جس میں بہت سارے چینلز ہوتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اب ہر بندے کا نمبر آ رہا ہوتا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے ایک ایسا ٹرک شیئر کروں گا جس کی وجہ سے آپ کا چینل جو ہوتا ہے وہ ویدین ٹونٹی فور آرز اپروو ہو سکتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ابھی یوٹیوبنگ سٹارٹ کی ہے جن کا چینل بھی منیٹائز نہیں ہوا ان کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹن ہے اور ایک موٹیویشن بھی ہے تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کریں فرنڈز کسی بھی یوٹیوبرز کا یہ سپنا ہوتا ہے کہ اس کا چینل جلدی سے جلدی منیٹائز ہو اور وہ اپنے چینل سے تھوڑی بہت جو بھی انکم ہے اس کی انکم آنا سٹارٹ ہو جائے اور وہ کچھ نہ کچھ کما سکے کیونکہ منیٹائزیشن سے پہلے جتنے بھی کریٹرز ہوتے ہیں وہ جس ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس امید پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کب 1000 سبسکرائبر اور 4000 جو پبلک واش آر ہے وہ پورا ہوں گے اب ان دونوں کے بارے میں جو ایک ٹائمنگز ہیں وہ ہر ایک یوٹیوبرز کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں کچھ چینل ایسے ہوتے ہیں جن کے سبسکرائبر بہت جلدی سے وہ گین کرتے ہیں لیکن ان کا جو واش ٹائم ہے وہ پورا نہیں ہوتا اب یہ جو 4000 گھنٹے ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا منس میں کروٹ کر کے دیکھیں تو تقریباً یہ 6 مہینے کا ٹائم بنتا ہے یعنی 6 مہینے تک اگر آپ کی کوئی ویڈیو چلتی رہے مسلسل دن رات تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ 4000 گھنٹے یعنی کہ یہ پبلک واش ٹائم آپ کا ریکوائیڈ ہے آپ کی چینل کو منیٹائز ہونے کے لیے اب کسی کے یہ جو ٹائم ہے یہ جلدی پورا ہو جاتا ہے کسی کا دیر سے ہوتا ہے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ انٹرسٹنگ ہو لوگ آئیں ویڈیو دیکھیں نہ صرف اس پہ کلک کریں بلکہ اس کو ایک ٹائم دیں اگر آپ کا جو ایوریج ویو ٹائم ہے یعنی وہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کا ایوریج ٹائم 40 to 50% بھی ہے تو یہ ایک بہت اچھا سمجھا جاتا ہے یوٹیوب کی نظر میں اور آپ کو یوٹیوب کا جو الگوریتم ہے وہ زیادہ پرموٹ کرتا آپ کی ویڈیوز کو زیادہ لوگوں تک دلیور کرتا ہے اور اگر آپ کا واش ٹائم ایوریج واش ٹائم یعنی اگر فرض کریں آپ کی 10 منٹ کی ویڈیو ہے وہ 5 سے 6 منٹ لوگ دیکھتے ہیں یعنی 60 to 70% آپ کا ایوریج واش ٹائم ہے تو یہ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو واش ٹائم ہے وہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ بھی سم ٹائم ہو جاتا ہے کہ آپ کی کوئی ویڈیو جو ہوتی ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے means کہ آپ کی ویڈیوز ایسی ہیں جس پہ ہزاروں میں ویڈیوز آ رہے ہیں دس ہزار پانچ ہزار پندرہ ہزار ویڈیوز آ رہے ہیں تو پھر آپ کا سم ٹائم ایک ویڈیو بھی آپ کا جو واش ٹائم وہ پورا کر لیتی ہے لہٰذا یہ نہ تو اس سے گھبرانا چاہیے اور نہ ہی اس کو ایزی لینا چاہیے یعنی 1000 سبسکرائبر اور 4000 واش آر یہ آپ جلدی بھی پورا کر سکتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو سال بھی لگ سکتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے چینل کا جو تھیم کیسا ہے کنٹینٹ کیسا ہے یعنی جو کیڈز چینل ہوتے ہیں تھوڑا لائٹ فنی ٹون میں جو چینل ہوتے ہیں کومیڈی چینل ہوتے ہیں ان میں سبسکرائبر جلدی آپ کو پتا ہے کہ گین ہو جاتے ہیں بچے چینلز کو دیکھتے ہیں اور لوگ ایزیلی اس کو سبسکرائب کر لیتے ہیں لیکن کچھ چینل ایسے ہوتے ہیں جیسے ٹیک چینل ہیں ٹیک میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے بندے کی بات سنی جو کافی اتھنٹیک ہے جس کے اچھے سے سبسکرائبرز ہوں سو لوگ پھر ایسے چینلز کو بہت مشکل سے سبسکرائب کرتے ہیں یا آپ کہلیں کہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا چینل کس بارے میں مجھے اس چینل پر ون تھاؤزن سبسکرائبر اور فور تھاؤزن آر کا جو پبلک واش ٹائم ہے اس کو پورا کرنے میں پورے نو ماہ لگے ہیں یعنی تقریبا آپ کہلیں کہ میں نے چھ سپٹیمبر دوہزار بیس میں اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور میرے جو سبسکرائبر تھے وہ تھیرٹین آف جون ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ون یعنی اسی مہینے کی تیرہ تاریخ تک میرے ہزار سبسکرائبر پورے ہو گئے اور اسی کے بعد میں نے پھر اپلائی کیا تھا اچھا ان دنوں میں شگران گیا ہوا تھا پہاڑوں کی طرح سیر ویر کرنے کے تو وہاں پہ مجھے جب پتا چلا کہ میرے تھاؤزن سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں اس وقت اپلائی نہیں کر سکتا تھا کہ میں فوراں سے مونیٹائزیشن ٹیاب میں جاؤں اور اپلائی کر دوں مونیٹائزیشن کیلئے کیونکہ یہ ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے تھاؤزن سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے چینل پہ کسی قسم کا کوئی اوبجیکشن نہ لگ جائے آپ کے چینل پہ کوئی ایسی چیز نہ نکلائے جس میں یوٹیوب کو اعتراض ہو سکتا ہے آپ کے تھم نیل میں آپ کے ٹائٹلز میں آپ کے ٹائگز میں آپ جس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مونیٹائزیشن سے پہلے چیک کر لینا بہت ضروری ہوتی ہے لیکن لکی لی میں نے شروع سے ہی اپنی ان چیزوں کی اوپر بہت فوکس کیا ہوتا کہ میرے ٹائٹلز مسلیڈنگ نہیں ہونے چاہیے میرے تھم نیل جو ہیں وہ مسلیڈنگ نہیں ہونے چاہیے یعنی جو بات میں ویڈیو کی اندر پریزنٹ کر رہا ہوں میرے ٹائٹل میں میری ڈسکرپشن میں میرے ٹائگز میں اور میرے تھم نیلز میں وہی بات ہونی چاہیے کسی قسم کا کوئی کلک بیٹ نہیں ہونا چاہیے یعنی ایک لائٹ کلک بیٹ تو چلتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آرڈینس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے چاہتا ہے لیکن اگر آپ بالکل ہی بات مسلیڈ کر دیں گے مسرپریزنٹ کر دیں گے تو وہ بات بالکل آؤٹ آف دا وے چلی جائے گی اور وہ غلط بات ہے کہ آپ لوگوں کو دکھائیں کچھ اور اندر آپ کی ویڈیو میں کچھ ہو تو اس طرح کا جو سارا سینیریو تھا وہ الحمدللہ میری ویڈیوز میں نہیں تھا تو گائز میں رات کو تقریباً تین بجے میں جب اپنے سفر سے واپس آیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اپنا چینل اوپن کیا اور میں نے اپلائی ناو پہ بسم اللہ کر کے کلک کر دیا اس کے بعد یعنی آپ کو پتا ہے کہ اپلائی ناو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو گوگل ایڈ سینس اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ گوگل ایڈ سینس کے لیے اپلائی کریں میں نے گوگل ایڈ سینس کے لیے اپلائی کیا جو بھی اس کے انگریڈنٹس ہیں جو بھی ڈیٹیلز سے اس کو فل کر دی اور اللہ اللہ کر کے کہ میں نے سوچا کہ جلدی سے جلدی یعنی کہ یہ بن جائے سو لیکی لی میں جب صبح اٹھا تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم تھا تو 10-11 بجے کے قریب جب میں میں نے اپنا پی سی آن کر کے میں نے دیکھا تو میرا جو گوگل ایڈسنس تھا وہ بن چکا تھا اپروف تھا اور میرا چینل جو تھا وہ مونیٹائزیشن کے پروسس میں تھا اب یہاں پہ میں ان دوستوں کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ فیوچر میں کچھ دنوں تک یا کچھ عرصے تک اپنا چینل جو ہے وہ بھی اپلائی کریں گے مونیٹائزیشن کے لیے کہ میرا چینل جو تھا وہ انیکسپیکٹڈلی لکیلی وہ تین سے چار گھنٹے کی بیچ میں کہلیں کہ مونیٹائز ہو گیا تھا یہ آپ اس کو میکسیمم بھی کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سے چھ گھنٹے کی اندر یعنی چھ گھنٹے سے زیادہ نہیں تھا لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ میرے اپلائی کرنے کے بعد تقریباً تین سے چار گھنٹے تھے جس کے اندر مجھے میل آ گیا تھا یوٹیوب کی جانب سے میں نے کون سا ٹرک اپلائی کیا تھا یہ ٹرک میں نے ایک یوٹیوبر ہیں اینی ڈیوبے اینی ڈیوبے ہی آئی تھی ان کا نام ہے اور ان کے نام سے ان کا چینل ہے انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ ٹرک شیئر کیا تھا کہ جب آپ مونیٹائزیشن میں گوگل ایڈ سینس کے پروسس سے گزر کے تھرڈ پروسس میں جاتے ہیں یعنی آپ کا چینل لکھا ہوا آتا ہے کہ مونیٹائزیشن ان پروسس یا ریویو میں ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہیں پہ آپ اپنے انیلیٹکس میں جو سب سے نیچے لیفٹ سائٹ پہ فیڈبیک کا ایک ٹیب ہوتا ہے اس پہ ایک پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ کا جو پورا مونیٹائزیشن کا جو ٹیب ہے اس کا جو screenshort آجے گا اور وہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ dear youtube team i have completed my 1000 subscriber and public 4000 watch hours and is there anything else i have to do for youtube منیٹائزیشن to join ہا youtube partner پروگرام اس طرح سے آپ کچھ لکھ کے آپ ان کو send کر دیں and believe me واقعی میں میرا چینل 3 سے 4 گھنٹے کے بیچ میں مونیٹائز ہو گیا تھا اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو کہ سم ٹائم ہفتوں میں چلا جاتا ہے اور بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ چینل آپ کا مونیٹائز نہیں ہوتا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ create ہو جاتا ہے کوئی objection اس پر لگ جاتا ہے لیکن الحمدللہ میرا چینل جو تھا وہ اس طریقے سے مونیٹائز ہوا تو آپ یہ اس طریق پر عمل کرتے ہوئے اپنے چینل کو جلدی سے مونیٹائز کروا سکتے ہیں لیکن make sure کہ آپ کے چینل پر کچھ اس طرح کا stuff نہیں ہونا چاہیے جو کہ یوٹیوب کی policy کے خلاف ہے اس کی guidelines کے خلاف ہیں اور آپ کے thumbnail بالکل اچھے ہونے چاہیے title اچھے ہونے چاہیے description میں کچھ ایسا ویسا نہیں ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں اب اس کے بارے میں میں آپ کو detail میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میرا topic یہ نہیں ہے نہ میرے چینل کا theme ایسا ہے اس کے لئے آپ بہت سارے یوٹیوب چینل کو visit کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے یہی request ہے کہ آگے بھی اپنی جو appreciation ہے اپنا love ہے اپنا sport ہے ویسے ہی show کرتے رہیں اس چینل کے لئے اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دعوے میں یاد رکھیے گا مجھے دے اجازت اللہ حافظ peace